بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کناستائیم میرے پاکستانیوں جو ہمارے لیے سب سے تشویشناک چیز ہم سب کے لیے ہے وہ کیا ہے بارہ لاکھ پاکستانی جب سے یہ حکومت آئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابد و یا کناستائیم میرے پاکستانیوں جو ہمارے لیے سب سے تشویشناک چیز ہم سب کے لیے ہے وہ کیا ہے بارہ لاکھ پاکستانی جب سے یہ حکومت آئی ہے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں لیکن یہ بارہ لاکھ پاکستانی کون سے پاکستانی ہے یہ وہ پاکستانی ہیں جن کو دنیا تیار ہے اپنے ملکوں میں لینے کے لیے یورپ امریکہ کینیڈا یہ اس طرح کے ملک یہ تیار ہے ان کو لینے کے لیے کیونکہ پروفیشنلز ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈیمانڈ ہے دنیا سے باہر یہ کہیں بھی جا سکتے ہیں اور یہ کیونکہ یہ پروفیشنلز ہیں ان کی کوئی ڈاکٹرز ہیں کوئی لسٹ آئے پوری کوئی انجینئرز ہیں یعنی وہ لوگ جو ایک معاشرے کو آگے بڑھاتے ہیں جو ایک معاشرے کی ترقی کے اندر پورا حصہ لیتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کو اس ملک کی بہت ضرورت تھی اب وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں بارہ لاکھ لوگوں کا جانا صرف یہ نہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو رام سے ویزا بھی مل گیا ان کو رام سے ان کو نوکریاں بھی باہر مل گئی یہ وہ لوگ ہیں جو پھر اپنا پیسہ بھی باہر لے کے گئے ہوں گے کیونکہ خالی ہاتھ تو نہیں جانا تھا تو انہوں نے پھر یہاں سے روپیوں کو ڈالرز میں کنورٹ کی اور پھر ڈالرز باہر لے کے گئے تو سوچیں کہ اس کی کتن نقصان ہوا ہوگا پاکستان کو اب یہ سوچیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ لوگ پھر سے میں کہتا ہوں کہ جو ایک ملک کی ترقی کی بنیاد رکھتے ہیں وہ جا رہے ہیں وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کی امید ختم ہو گئی ہے ملک سے یہ امید کیوں ختم ہوئی ہے یہ امید اس لیے ختم ہوئی ہے کہ جو تیس سال سے اس ملک کو تباہی کے اندر جن کا پورا ہاتھ تھا جو چوری کر کر کے ملک کا پیسہ مری لانڈر کر کے باہر لے کے جا رہے تھے جن کے اوپر کرپشن کی کیسز کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی تھی جن کی دنیا کے باہر ان کے اوپر ڈاکیمنٹریز دو بی بی سی کی ڈاکیمنٹریز بنی تھی جن کے اوپر باہر کے اخباروں کے اندر ان کی چوری کا لکھا ہوا تھا اور کتابیں تین چار کتابیں ہیں جو لکھی گئی جس میں آہ کیپٹلیز آہ کیپٹلیزمز ایکلیز ہیل ایک ریمن بیکر کی کتاب اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کے جو پہلے دور میں نوے کی دہائی میں انہوں نے کتنا پیسہ چوری کیا تھا اور ملک سے باہر لے کے گئے تھے تو یہ وہ دو مافیاز ان کو اوپر آ کے بٹھا دیا لوگوں نے تھوڑی دیر سوچا کہ چلیں جی ٹھیک ہے الیکشن آئے گا تو ہم ان کو اپنا تب ان کو ان کے خلاف کھڑے ہوں گے پھر جب انہوں نے دیکھا کہ پولٹیکل انجنئرنگ ہو رہی ہے یہاں اور جو ملکی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے اصل مایوسی تب ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھ دیتے تھے کہ اس ملکی اسٹیبلشمنٹ چلے جیسی بھی ہے اس نے غلطیاں کیا ہو گئی مارشلال لگے ہو گئے لیکن وہ اس وہ ملک کا سوچتی ہے کیونکہ ان کا جینا مرنا پاکستان میں ان کے انٹرس پاکستان میں تو جب وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور پولٹیکل انجنئرنگ شروع کر دی ان لوگوں کو پھر سے جتانے کی اور مایوسی تب چاہی نا امیدی اور مایوسی کب چاہی کہ جب انہوں نے تماشا دیکھا کہ جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے ستر فیصد سے زیادہ جس کی ایکسپٹیبلیٹی آج پاکستان میں ہے ساری سرویز کہہ رہی ہیں کہ یہ پارٹی جیتے گی اور قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے سنتیس میں سے تیس با الیکشن یہ جی جاتی ہے پارٹی اس کے باوجود اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اس کے باوجود عوام بتا دیتی ہے کہ وہ 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 کیا چاہتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر ہر ہر بار استعمال کیا جا رہا ہے پورا نو میں کا ڈراما جو انشاءاللہ مجھے کبھی بھی موقع ملا میں ثابت کروں گا کہ وہ سارا ڈراما کیا گیا تھا پی ٹی آئی کو کرش کرنے کا اس کا کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ انہوں نے آہ کوئی غداری غدار پکڑنے تھے یعنی یہ خیر اب تو ہمارے پاس ایویڈنس بھی آگئی ہے وہ جب موقع ملے تو ہم بتائیں گے کہ کیسے پری پلان کر کے اور پھر ایک ٹرائپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے پارٹی کو اور پھر ورکر سارے ہزاروں ورکر اندر ڈال دی ہے سینئر لیڈرشپ اندر ڈال دی پھر وہ جو باہر نکلتا تھا صرف کہ میں جی پارٹی چھوڑا ہوں تو وہ باہر نکل سکتا ہے اور پھر یہ بتایا گیا کہ یہ فوج کے خلاف ہے یعنی تحریک انصاف فوج کے خلاف ہے کون اپنی فوج کے خلاف ہوگا اچھا اور کون اپنی فوج کے پر حملہ کرے گا کوئی جیت سکتا ہے اپنی فوج کے پر حملہ کر کے کیا وہ نہتے لوگ اور وہ جو عورتیں جو ابھی بھی پکڑے ہوئی ہیں عورتیں کیا ان کے ذریعہ ہم نے حملہ کرنا تھا فوج کے اوپر تو یہ پورا ایک پلان ایک پروپاگینڈا کیپین میڈیا کے مو بند کیا گیا میڈیا کے اندر پوری ایک کیمپین چلائی گئی اور لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی گئے کہ یہ دیکھیں کتنے برے لوگ ہیں یہ ملک غدار ہیں جس طرح کے لوگوں کو نہیں پتا کہ جو اوپر بٹھائے ہوئے وہ کون ہیں یا تو لوگ بھیڑ بکری ہیں کہ پتا ہی نہیں کہ اوپر کون بیٹھے ہوئے کیا ان کا لوگوں کو تیس سال سے نہیں دیکھ رہے کیا وہ لوگ جو ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جاتے ہیں اور جن کے بڑے بڑے مالات ہیں جن کا بڑا اچھا رینسین ہے جن کی بزنسز ہیں جب بچے باہر ہیں علاج باہر ہیں چھوٹیاں باہر ہیں کیا وہ ملک ملک سے زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کا جینا برہ پاکستان میں وہ غدار ہے تو کیا یہ قوم مان لے گی اور مایوسی اس لیے کہ پولٹیکل انجنیرنگ کی جا رہی ہے پارٹی پی ٹی آئی کو کرش کر کے کہ یہ لوگوں کو پھر سے لے کیا ہے اور پھر یہ جو نئے کوششیں ہو رہی ہیں کہ جی نئی پارٹی بنائی جا رہی ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ادھر دھکیلا جا رہا ہے کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ان دونوں پارٹیز کو تپاس جانا نہیں کیونکہ سب کو پتہ ہے ان کا وارڈ بینک نہیں ہے تو پھر پی ٹی آئی کا کوئی جو آج نئی بھی پارٹی بنیا اور پھر اس سے پہلے بھی کہ پیٹے ہیں لوگوں کو وہاں دھکیل آ جائے اب میں صرف مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو بھی یہ پلاننگ کر رہے ہیں جو بھی یہ سوچ ہے اس کے پیچھے کوئی ان کو تو کوئی ان کا اتصاب ہوگا کہ یہ کر کے رہے ہیں ملک کے ساتھ کیا ان میں اکل ہے سیاست کی سمجھ ہے کیا ملک کی تاریخ کی سمجھ ہے کیا ان کے پاس تعلیم ہے تربیہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ جن کے پاس تربیہ تو وہ یہ نہ کریں جو حربیں استعمال کیے جا رہے ہیں لوگوں گھر توڑے جا رہے ہیں بچوں کا نہ دیکھتے ہیں نہ بڑوں کا دیکھتے ہیں بزرگوں کا نہیں دیکھتے عورتوں کا نہیں دیکھتے بزنسز بند کر رہے ہیں ہر قسم کی بلیک مل کی جا رہی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ ہو سکتا ہے کسی پاکستان کی پلٹیکل پارٹی کے ساتھ آج تک وہ نہیں ہوا جو آج ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو دھکیلہ جا رہا ہے بلیک مل کر کے کہ جو اس پارٹی میں چلے جاؤں اور لوگوں کی شکلیں دیکھیں جو جا رہے ہیں ان پارٹی میں وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے لوگ لوگوں کو دھکیل رہے ہیں پھانسی دینے کے لیے یعنی وہ اپنی خودکشی کرنے جا رہے ہیں یہ ایسے لگ رہا ہے وہ خوشی سے نہیں جا رہے ہیں جب لوگوں کو لے کے اس طرح لے کے جا رہے ہیں بلیک میل کر کے زیادہ تار بلیک میل کر رہے ہیں اور ان ساروں کو کئی تو دو تو میں دیکھ رہا تھا جیل سے سیدھا وہاں لے گئے ہیں تو وہ کیوں اس طرح ان کی شکلوں میں خوشی کیوں نہیں ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی سیاسی موت ہے ان کو پتا ہے کہ پبلک نے ان کو ووٹ نہیں کرنا اور اگر کسی کو شک ہے تو یہ انشاءاللہ جب بھی آپ تو الیکشن لگ رہا کہ انشاءاللہ ہوئی جائیں گے وہ جب بھی جائے گا کہ لوگوں نے ووٹ کس کو ڈال لی لیکن میں تو وہ سوچ رہا ہوں کہ کیا لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں پیچھے بیٹھ کے جو برینز بیٹھی ہوئی ہیں کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤن کے اوپر situation ہے کیا آج پاکستان میں کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ پہلی دفعہ انیس سو ستر کے بعد پاکستان میں یہ محول بنا ہے کہ نظریہ پہلی دفعہ نظریاتی politics ہو رہی ہے ووٹر نے نظریہ کے پر ووٹ ڈال لی ہیں شخصیتیں ختم ہی ہو گئی ہیں آپ جو مرضی کر لیں کہ جتنے جو انیس سو ستر میں کیا ہوا تھا بڑے بڑے نام تھے ایسے نام تھے کہ انہوں نے کہا میں کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں ہے انیس سو ستر میں تو ایک دم نظریہ ویسٹ پاکستان میں آیا اور چوراسی سیٹے جیت گیا ایک سو سیتیس میں سے ظل فکار علی بھٹو لیکن اس سے بڑا جو سلاب آیا وہ اس پاکستان میں ہے میرے حال میں ایک سو اٹھ سٹھ میں سے ایک سو باسٹھ سیتے جیت گیا مجی برمان اور وہ کیا چاہ رہا تھا انصاف چاہ رہا تھا وہ بھی حقیقی ازادی کی بات کر رہا تھا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں ہمیں جو ہمارا حق ہے وہ نہیں مل رہا ہم ازاد نہیں ہیں جو کہ آج جو ستائیس سال سے تحریک انصاف کہہ رہی ہے انصاف کی طریق کہ انصاف انسانوں کو ازاد کرتا ہے تو وہ بھی یہ کہہ رہا تھا وہ اس وقت پاکستان سے حلیدہ نہیں ہونا چاہتا تھا اس کے پڑھنے چھے پوائنٹس وہ صرف انصاف چاہ رہے تھے اور جو ہوا اس کے بعد وہ یہی ہوا کہ مس ریڈ کیا گیا مس کیلکولیشن ہوئی صحیح معنی میں چائزہ نہیں لے سکے ایک سیچویشن کا سیاسی سیچویشن کا اور ملٹوٹ کیا آج پھر وہ یہ ہو رہا ہے یہ جو بنائے جا رہے ہیں لوگوں کو اور یہ جو پارٹیز بنائے جا رہی ہیں اور یہ جو لوگوں کو دھکیلا جا رہا ہے اور جو ہمارے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے تو یہ کیا یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گراؤنڈ کے اوپر سیچویشن وہ انیس ستر والا ہے نظریہ کی پولٹکس آگئی ہے پاکستان میں کیا یہ بائی الیکشن پر نہیں نظر آیا کہ قوم نے کیسے کیسے لوگ نکلے ہیں اور پہلی دفعہ سٹنگ گورنمنٹ بیک بائی دی اسٹیبلشمنٹ وہ ہر جاتی ہے تو ادھر نہیں اندازہ ہوا کہ کس طرف قوم جا رہی ہے وہ اس سے اور زیادہ آگے نکل گئی ہے میں میرا یہ میرا یہ تجزیہ ہے وہ آدمی جس نے زیرو سے پولٹکس شروع کی زیرو سے کوئی میرے رشت باپ دادا کوئی پولٹکس میں نہیں تھا میں نے زیرو سے ایک پارٹی بنائی اور آہستہ 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 کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا حالانکہ مجھے جنرل مشرف نے آفر بھی بڑی آفر کی تھی جب میں اپنی ایک ہی سیٹ جیتا تھا کہ ان کے ساتھ مل جاؤ کوئی شارٹ کٹ نہیں لیا بڑا لمبا راستہ لیتے لیتے پارٹی بنائی اور وہ پارٹی بنتی بنتی پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بنائی تو مجھے سب سے زیادہ اندازہ ہے جو کسی کو نہیں ہے پاکستان میں کسی کا تجربہ ہی نہیں جو میرا ہے کیونکہ یہاں تو ساری بنی بنائی پارٹی کا حصہ تھا یا کسی کا باپ تھا یا کچھ تھا یا نانا تھا یا ماں تھی پولٹکس میں یا کوئی لیڈر تھے یہ تو اس طرح بنے ہیں یا وہ جنرل زیان نے اور جنرل جلانی نے شفقت کر دی بہت بڑی ایک بزنسمن کے اوپر اور وہ پولٹیشن بن گیا اور اب اس کے بچے تیار ہو گئے ہیں سارے لیکن انہوں نے کوئی خود تو پارٹی نہیں بنائی انہوں نے خود تو زیرو سے کوئی پارٹی نہیں بنائی تو میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ عوام جدر کھڑی ہے یہ جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں اس سے صرف نفرتیں بڑھ رہی ہیں اس سے کوئی الیکشن کے اوپر جو بھی کیلکولیشن ہے یہ غلط ہونے والی ہے یہ جیسی جب الیکشن اناؤنس ہوں گے پلان بنا ہوا ہے عمران حان کو ڈسکوالیفائی کرنا بڑی تیزی سے کیسز آگے بڑھائی جا رہے ہیں اور بڑی کسی تیزی سے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو ڈسکوالیفائی کرو اور یا اس کو جیل میں ڈالو اور وہ میں تیار ہوں اس کے لیے مجھے پتہ ہے کہ میں نے اپنی ساری پارٹی کو بتا دیا کہ یہ اگلے ہفتے سے پوری تیاری کر لو کہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں گا تو اس کی بھی میں تیاری کر رہا ہوں لیکن میں کچھ اور کہہ رہا ہوں کیا اس سے کیا اس سے یہ پولٹیکل انجنیرنگ کامیاب ہو جائے گی میرے خیال میں اتنا زیادہ دھاندلی کرنی پڑے گی کہ سارا الیکشن کا پروسس ہی ختم ڈسکریڈٹ ہو جائے گا جس طرح وہ سندھ میں الیکشن کرواتا ہے وہ زرداری وہ الیکشن تو ہوتا ہی نہیں ہے پولیس پوری پکڑ پکڑ کے لوگوں کو اندر ڈال رہی ہے باقی جو یا پیسے دے کے خرید لو اور یا پھر جیل میں ڈال دو اور اس کے بعد الیکشن کروا دو یہ تو الیکشن نہیں ہے یہ تو جو لوکل گورنمنٹ الیکشن یا بائی الیکشن جو اصل الیکشن ہے پاکستان کا اور پچیس کروڑ لوگوں کا الیکشن ہے اگر یہ الیکشن ٹھیک نہ کروایا گیا اس کے اپنے اثرات ہیں وہ اور ڈی سٹیبلائز کرے گا اس ملک کے اندر سیاسی استقام آئے گا ہی نہیں اور اب جب تک وہ نہیں آئے گا تو میں بار بار کہتا ہے تو معاشی استقام نہیں آ سکتا تو ہم تو اور ڈوبتے جائیں گے جو کرزوں کے در ہم ڈوبتے جا رہے ہیں آمدنی سکڑتی جا رہی ہے کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں بیروزگاری بڑھتی جا رہی ہے تو ہم تو اس طرف جا رہے ہیں تو وہ تو تب ہی ٹھیک ہوگا جو کہ صرف صاف اور شفاف الیکشن سے ملک بچ سکتا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف لے کے جا رہی ہے چھوٹی چھوٹی پاکستان میں پارٹیز تھوٹی چھوٹی لے آئیں پلان تو یہ ہے کہ وہ ہر کسی کو تھوڑے تھوڑی سیٹیں دلوا دیں وہ سارے اوپر اور اوپر سے پھر اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرے گی پاکستان کو تو اس سے تو ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا جو ملک کی ضرورت ہے وہ اس کی آپسٹ ہے وہ بلکل متبادل ہے اس کے اور وہ کیا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں ایک پبلک منڈیٹ سے پارٹی آئے پاور اور وہ پھر رول آف لاغ قائم کرے دیکھیں جو لوگ چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ جنگل کے قانون سے بھاگ رہے ہیں تو جب وہ دیکھتے ہیں کسی کے گھر میں بھی توڑ کے گھس جاؤ بیوی بچوں کو پکڑ لو رشتہ داروں کو پکڑ لو بزنسز بند کر دو تو خوف آ رہا ہے لوگوں کو پہلے تو کبھی ایسے سنتے ہی نہیں تھے نہیں تو بچارے غریب لوگوں سے ایسے ہوتا تھا نا یہ میں اپنی پارٹی کو پہلی دفعہ میں اپنی پارٹی کو کہتا ہوں جو ہمارے سے ہو رہا ہے یا کمزور سے ہمیشہ ہوتا ہے پاکستان میں جب طاقتوار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس لیے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ اس ملک کے اندر انصاف ہی نہیں ہے تو یہ تو انصاف کی ساری حد نہیں توڑ دی ہیں یہ تو وہ نظام آگے جو کہ ہم کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ پاکستان یا دنیا کی کسی جمہوریت میں آئے تو جب اس طرح کے حالات ہیں تو لوگوں کی ناومیدی تو بڑھنی ہے مایوسی تو بڑھنی ہے لوگوں نے تو جانا چھوڑ کے اس لیے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایکسپیرمنٹس کر رہے ہیں یہ پہلے فیل ہو چکے ہیں اور اس ملک کے اندر جو نوے کی دہائی کی سیاستی وہ ختم ہو چکی ہے جو جنرل مشرف نے کاف لیگ بنائی تھی وہ 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 دن چلے گئے ہیں یہ دوسرا دور آگیا اور اس دور کے اندر سب سے ایک ہی راستہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروائیں اور اس ملک کے اندر اسٹیبلیٹی لے کے آئیں ایک سیاسی استقام آئے اور اس کے بعد پھر معاشت کو ٹھیک کریں اور ملک کے اندر وہ ریفارمز کریں اس ریفارمز کے بغیر پاکستان اس دلدل سے اب نہیں نکل سکتا پاکستان کو سرجری چاہیے اس ملک کو اب ہم وہاں پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں اگر ہم نے اپنے سارا گورننٹ سسٹم نہ چینج کیا ہم نے سارا انصاف کا نظام نہ ٹھیک کیا ہم نے جو ہمارے گورننٹ کوپریشنز ہیں جو جس طرح وہ اس وقت بوجھ بنے ہوئے ہیں ہم نے جب تک نچلی سطح کے لوگوں کے اوپر اب ان کی مدد کرنے کے لیے پروگرامز نہ بنائے تاکہ ان کو ہم سہارا دے کیونکہ اب جو مہنگائی آگئی ہے لوگ کیسے گزارا کر سکتے ہیں اور جو ہم نے ہیلتھ کارڈ لے کے آئے تھے سوچیں کہ پہلے ہی گزارا نہیں ہو رہا تو اگر بیماری ہوگی گھر میں تو اگر آپ ہیلتھ کارڈ ہی لے جائیں گے ہیلتھ انشورنس وہ کیسے گزارا کریں گے تو کیسے ہم نے نچلی سطح کے لوگوں کو آپ پروٹیکٹ کرنا ہے ان کو کیسے ان کو ہم نے معاشی طور پر ان کی حفاظت کرنی ہے ٹارگٹڈ سبسیڈی سے کیسے ہم نے اپنے ملک کے اندر ڈالر کی انٹیک بڑھانی ہے وہ کون کون سے قدم ہے کیسے ہم نے خرچے کم کرنے ہیں کیسے ہم نے اپنا گورننس سسٹم ایسا کرنا ہے کہ باہر سے انویسٹر پاکستان آ سکیں کیسے ان کو اعتماد دینا ہے اپنے رول آف لاؤ پہ کہ ہمارے یہاں اس ملک کے اندر آپ اگر اپنی سرمایہ کاری کریں گے تو ہم اس کی حفاظت ہمارا قانون اس کی حفاظت کرے گا لیول پلینگ فیل دے گا وہ کنڈیشنز دے گا کہ جب اب اب مثلا چائنہ سے جب انڈسٹری ہم چاہتے تھے کہ پاکستان آئے تو میری جب پریمیر لیز سے ان کے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کیا کہا انہوں نے کہا دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارے سارے انڈسٹریز کہتے ہیں کہ ٹائم بہت لگتا ہے یہاں کام ہی نہیں ہوتا آپ کی بڑا سلو ہے آپ کا سسٹم جبکہ وہ ویٹ نیم جاتے ہیں اور وہ بنگلہ دیش کی بھی بات کر رہا تھا کہ وہ بڑی جلدی ان کے کام ہو جاتا ہے انویسٹر کے لیے تو ایک انویسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو یہ ہمیں ساری اصلاحات کرنی پڑے گی اور اس کے لیے سب سے بڑی ضرورت ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن سے ایک مضبوط ایک سٹیبل حکومت آئے سٹیبلٹی اب صرف ایک طرح ہی آئے گی صاف اور شفاف الیکشن اور یہ پولٹیکل انجنیرنگ کو مسترد کیا جائے پاکستان زندہ